اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسی لی امری وحلل اقتطم من لسانی یفقہ قولی اللہ کی راستے میں نکلنے کے آداب اور آمال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جانے کے لئے سواری پر بیٹھ جاتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر فرماتے پھر یہ دعا پڑتے ترجمہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا جبکہ ہم تو اس کو قابو میں کرنے والے نہ تھے اور بلا شبہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اے اللہ ہم اپنے اس سفر میں آپ سے نیکی اور تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے آپ راضی ہو اے اللہ ہمارے اس سفر کو ہمارے لئے آسان فرما دیں اور اس کی دوری کو ہمارے لئے مختصر فرما دیں اے اللہ آپ ہی ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے پیچھے آپ ہی ہمارے گھر والوں کے نگے بان ہیں اے اللہ میں آپ سے اس سفر کی مشقت سے سفر میں کسی تکلیف دے منظر کو دیکھنے سے اور واپسی پر مال اور اہل وعیال میں کسی تکلیف دے چیز کے پانے سے پناہ چاہتا ہوں اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو یہی دعا پڑھتے اور ان الفاظ کا اضافہ فرما دیتے کہ ہم سفر سے واپس آنے والے ہیں توبہ کرنے والے ہیں عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں مسلم شریف یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو مسلوم ہیں پریشان حال ہیں بیمار ہیں قرض میں ہیں بے روزگار ہیں محتاج ہیں ان کی مدد فرما یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو بخص حسد جلن کینا تکبر یا کاری سے پاک فرما یا اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیجئے جہنم کی راستوں سے آر کر دیجئے یا اللہ اپنے حلال میں سے دے دیجئے اپنے حرام سے بچائیے یا اللہ اپنے غیر سے بینیاز کر دیجئے برحمتی کا یا رحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سلام علیکم